کوشش کریں اپنا ویزٹ ویزا لیں نرسنگ کو پرفارم کپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں تو میں ان کو بہت 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 بندوں کی ضرورت ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی کنورٹ ہو سکے ہم کینیڈا کیسے آئیں کیا آسان طریقہ ہے کیا پاسیبیلٹیز ہیں ہمارا پی آر کارڈ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کس فیل میں ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اگر ہم کوئی سٹڈی بغیرہ کر لیں بہت زیادہ لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کی اس وقت کافی ہائی ڈیمانڈ ہے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو پلیز وچ کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر کھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ٹرانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ڈیزن میٹر وہ بائنگ ہے وہ سیلنگ ہے وہ انویسمنٹ ہے وہ کمرشل ہے یا کوئی ویکن لینڈ ہے اینی ٹھنگ ان ریل سٹیٹ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بہت اچھی انویسمنٹ اپورچینٹیز آویلیبل ہے کمرشل میں بھی ریزیڈنچل میں بھی کچھ میں آپ کو لیز بیک مل رہی ہے ریزیڈنچل میں تو آپ مجھے میسج یا کال کر سکتے ہیں چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں کون سا ایسا کورس کریں کون سا ایسا ڈیپلومہ کریں جس کے درو ہم کینیڈا آسانی سے آ چکے ہیں آ سکے ہیں اور کیا ہمارے لئے آپشنز ہیں کیا پاسیبلیٹیز ہیں اس وقت جی کینیڈا گورنمنٹ کو سب سے زیادہ جو ورکرز کی نیڈ ہے وہ ہے جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ میں ان کو بہت لوگوں کی ضرورت ہے انٹاریو گورنمنٹ کو بائی ٹوانٹی ٹھاری ٹو تک سمویر ایٹی تھاؤزن لوگ چاہیے جس میں نرسز ہو گئے گیون ٹیک سمویر ٹرڈی تھاؤزن کے قریب ان کو نرسز چاہیے اور رفلی ففٹی تھاؤزن کے قریب ان کو پی ایس ڈبلیو جو پرسنل سپورٹ ورکر ہیں ان کی ریکوارمنٹ ہے یہ میں صرف آپ کو ایک پروونس آنٹاریو کی بات کر رہا تو اگر آپ کینیڈا آنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ ینگ ہیں تو آپ ان فیلز کو ٹرائی کریں دوزن میٹر آپ کہاں پہ بھی ہیں آپ پاکستان میں ہیں میڈل ایس میں ہیں انڈیا میں ہیں ان فیلز میں آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کوشش کریں اپنا ویزٹ ویزا لیں اور آئیں اور اس کو یہاں پہ کنورٹ کریں ان کی بہت 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 زیادہ ڈیمارڈ نرسز کو بھی بہت اچھا پیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اور کینیڈا میں نرسز کو بہت اچھا پیٹ کیا جاتا ہے نرسز جو ہیں ان کے جو آورلی سکیجل جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز جو ہاسپیٹلز ہیں ان میں ٹوالو آورز کی شفٹس ہوتی ہیں لیکن وہ فور ڈیز کام کرتی ہیں پھر ان کی فور فائیو ڈیز آف ہوتے ہیں پھر تھری ڈیز کام کرتی ہیں ان کا ڈیفرنٹ سکیجل ہے سمٹائنگز ٹویلو آورز کی شپس ہوتی ہیں سمٹائنگز ان کی ایٹ آورز کی ٹن آورز کی آپ کس جگہ پہ اپنی نرسنگ کو پرفارم اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح پی ایس ڈبلیو جو پرسنل سپورٹ ورکر ہے اس میں گورنمنٹ اس وقت بہت یہاں پہ لوکلز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ان کا جو کورس وغیرہ ہے وہ آل موس ان کے لیے فری ہے جو کرتا ہے سکس منس کا کورس ہے اور اس میں کافی ڈیمانڈ ہے پی ایس ڈبلیو میں جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی سینئر کے گھر پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کی فار ایزمپل اگر اس کو چینج میں ہیلپ چاہیے یا اس کو شاور وغیرہ میں اس کو ہیلپ چاہیے اس میں بہت لیڈیز بھی ہو سکتی ہیں منز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی فیلڈ ہے اگر آپ کہنا آنے کر سوچ رہے ہیں یہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو ہیلپ میں ان کو بہت 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 بندوں کی ضرورت ہے اور پیمنٹ کے حساب سے سیلری کے حساب سے ہیلپ میں یہ لوگ کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈاؤن در روڈ اگر آپ فار اگزمپل کینڈین سیٹیزن ہوتے ہیں آپ یو ایس سائٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اوور آل ہیلپ میں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی نرسز ہو گئی اس میں فیزیو تھرپیس ہو گئے اس میں آپ کے اینی کائنڈ آف میڈیکل فیلڈ میں جو لوگ ہیں پی ایس دبلی ہو گئے تو اس کو آپ ضرور چک کریں گوگل کریں کہ کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ہیلتھ میں آپ آئیں ٹرائی کریں اگر آپ کا ویزر ویزا مل جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی کنورٹ ہو سکے میں کوئی مگریشن لوئر نہیں ہوں میں کوئی کنسلٹن نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ایک سیجیشن اونہ سیجیشن دے رہا ہوں جو کہ میں نے ریسنٹلی نیوز میں دیکھا کہ بہت 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 بڑی تعداد میں بائی ٹونٹی ٹھرڈی ٹو تک ان کو اس میں لوگوں کی ضرورت ہے تو اسی بھی ہیل پروفیشن میں ہیں آپ تو چک کریں آن لائن کینیڈا ڈاٹ سی اے کو دیکھیں آئی آر سی سی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں لنگڈن پہ جائیں لنگڈن پہ جا کے دیکھیں کہ ہسپیٹلز کو آپ ڈریکٹ اپروچ کریں اسی طرح پی ایس ڈبلی جو پرسنل سپورٹ ورکر ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا پوسیبلٹیز ہو سکتی ہے کوئی پروینس یا کوئی کمپنی آپ کے لیے اس میں کوئی ویزا وغیرہ یا الیم آئیے آپ کو ایشو کر دے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کہنا نہ آنا چاہ رہے تو یہ بہت ہی ایک ایزی اس وقت آپشن ہے اور بہت اپرچنٹیز ہیں اس وائے بہت حساب اپرچنٹیز ہیں تو اس کو ضرور آپ ایکسپور کریں اگر آپ ایلت میں ہیں اور آپ آنا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اپنی تک آپ نے چینل کو لائک کیا سسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن بلے گی آستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باٹھتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملکات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care